بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے آپ کے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے تو آج سنڈے ہے تو اس کا پارٹ ٹو میں بنانے جا رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کی کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ روز مرہ کی روٹین ہے تو سنڈے اللہ دن ہی سلیکٹ کیا ہوا تھا تو یہ باہر سے ٹھیک رہنے کے بجائے اس کو گھر میں ہی ٹھیک کر لینا چاہیے تو یہ اسری کی تاروتری بھی تھی اسری پراپر کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کا پچھرا جو ڈھکڑ ہے وہ اپن کیا اور اس کے کھوڑ کر چیک کرنے لگا ہوں تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بھی گھر پر یہ کام کر سکتے ہیں تو اس سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وقت کی بچت بھی ہوگی اور دوسرا آپ ذہنی کوف سے بچ جائیں گے اگر آپ کو ایمرجنسی طور پر کہیں جانا ہے کپڑے پریس کرنے ہیں اور اس طریقے پر کام نہ کرے تو ذہنی کوف سے آپ کو ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہر بندے کو یہ چھوٹا مٹا کام آنا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تا جھوڑ لی ہے اب میں اس کو بند کر رہا ہوں تو یہ سکریو ڈریور وغیرہ میں نے نزی کی ہی رکھے ہوئے تھے تو میں اس کو اچھی طرح اپنی جگہ پہ بٹھانے کی اس کا مہہ سے جو لائٹ کا ڈھکن ہے وہ میں بھول گیا تھا لگانا تو اب دوبارہ اس کو اپن کیا ہے اور ڈھکن کو لگا رہا ہوں لائٹ کے اب میں دوبارہ اس کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس ڈھکن کی فٹنگ کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کروں گا تو اس کو بند میں کر رہا ہوں موسیقی 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 فل تک لے گیا ہوں لیکن اس طریق پراپر کام نہیں کر رہی نہ اس کی لائٹ جلی ہے نہ یہ گرم ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایشو کہیں اور پر اور تھا میں پھر بھی تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں کہ شاید گرم ہو جائے لیکن مجھے کوئی اتصا ہوتے ہوئے امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایک پراپر اب میں اس کا سویچ چیک کروں گا تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تار نکلی بھی تھی تو میں تو اس کا ریزن بھی یہی تھا اور اس طریق پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی اب میں اس تار کو اس میں لگا کر اس کو تو میں اس کو اچھی طرح کس رہا ہوں تاں کہ یہ تار اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور دوبارہ سے نکلینا اب میں اسے پراپرہ سویچ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر تو اس کو کس ہوں گا پیچ اس کے یہ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ سویچ اسی طرح کے ہیں جو باہر کے ممالک میں ہیں ان کے شو کا طریقہ کا مختلف ہوگا جنکہ مجھے سمجھ آگی تھی کہ مسئلہ یہیں پر ہے تو آگے جاکڑا ویڈیو میں دیکھیں گے اس کا پچھلا حصہ میں نے دوبارہ اوپن کر دیا تھا کہ شاید اس میں مسئلہ ہے تار صحیح طرح سے نہیں لگی لیکن تار اپنی جگہ پر سب صحیح لگی ہوئی تھی تو اس میں خیر سے کوئی مجھے مسئلہ نظر نہیں آ رہا وہ مسئلہ بیسک وہیں پر ہوگا اور اس طریقے پراپا طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گی یہ دوسری اس طریقے بھی ہے تو یہ پورا گھر پہ یہ دوسرے بھائی کی ہے ہم نے ان سے ادھار لی ہوئی تھی تو آفس ٹائم کے لیے دفتر پہ جانے کے لیے ہمیں بھی اسی ٹائم پہ ضرورت پڑتی ہے تو اسے بھی تو کافی مشکلات کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی لیکن چونکہ اب یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں اس طریق پراپا طریقے سے کام کرنا شروع ہو گئی ہے اس کی لائٹ بھی جا رہی ہے سلو اور زیادہ بھی ہو رہی ہے اور گرم بھی ہو رہی ہے پراپا طریقے سے تو میں اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہاں لگا کر میں نے چیک کیا کہ یہ جگہ گرم ہے لہذا چلیں اب میں اس ویڈیو کو ہتم کرتا ہوں تو آپ کی نیکٹوی لوگ میں محمد رضا سے ملاقات ہوگی اللہ اللہ